بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو بڑے پاسٹیو کمنٹس کرتے ہیں اور اب علم کو وہ اس کے علمی طور پر دیکھتے ہیں بلکہ ایک دوست نے بڑا حیران کن کمنٹ کیا جو میں نے پڑھا انہوں نے کہا یہ اگر بل پاس ہو گیا تو کیا آپ معافی مانگیں گے تو دوست اف بات یہ ہے کہ معافی مانگنا تو سب سے بڑا کام ہے سر اس دنیا میں میں ابھی معافی مانگتا ہوں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے انسان جو بنیادی طور پہ ہے بھائی جان یہ کمزور ہے تکبر جو ہے وہ انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے میں پہلے ارچ کرتا ہوں کہ یہ کیلکولیشن کا ایک لمحہ ہے آسٹرالوجی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات اور یہاں کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو سیارگان آج ہیں اکیس استمبر دوہزار چوبیس کو اب دنیا میں کبھی ایسا وقت دوبارہ نہیں آنا اس کی دلیلیں یہ ہیں کہ ستاروں کی ایک اپنی سپیڈ ہے ان کے اپنے محور ہیں جن میں وہ گردش کر رہے ہیں لہٰذا وہ مختلف نظرات بناتے ہیں اگر یہ ستاریں ہر سال وہی ہوں یا دس سال بعد وہی ہو جائیں یا سو سال بعد بھی فرض کریں وہی ہو جائیں تو دوبارہ وہی نظام آ جائے دلیلی بات ہے ایک وقت میں بادشاہت ہوتی تھی پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ دنیا میں بادشاہت ختم ہونا شروع ہو گئی اور صورتحال تبدیل ہوتی گئی جو بہت بڑے بڑے ملک تھے وہ چھوٹڑے حصوں میں تقسیم ہو گئے اس وقت جو زائچے میں سب سے بڑے ستاریں ہیں پلوٹو نیپچون یورنس یہ سب سے بڑے ستاریں ہیں جو سب سے سلو ملک موو کرتے ہیں اور ان کا اثر بھی اتنا گہرا ہوتا ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں میں ایک ویڈیو لگاؤں گا جس میں میں سیارگان کو بیان کرنے کوشش کروں گا کہ یہ سیارگان یہ جو میں نے عرص کی ہیں کہ یہ تینوں سیارگان اور ان کے ساتھ دوسرے ستاریں یہ کٹھے ہوئے ایک خاص مقام پہ ایک برج میں اور جب اس برج میں کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طفان آئے گا جسے طفان نو کہا جائے گا مطلب یہ طفان نو آمد کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں ستاریں یہاں کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اب ایک طفان آئے گا طفان نو اب آگے چلتے ہیں جب اس ستاریں ٹریول کرتے 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 اگلی جگہ پہ کٹھے ہوئے دوبارہ باقیوں نے اس کو کممünکیشن کیا نظرات ملائیں تو یہ وہ وقت تھا جب طفان نو آ گیا اسی طرح دوستو یہ جو تین ستاریں میں نے عرص کیا دنیا میں اس وقت کٹھے ہیں یہ دنیا میں تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں پہلے والی بات کچھ بھی نہیں رہے گی اب بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی دیکھئے اگر پہلے والی صورتحال ہوتی تو الیکٹر گاڑیاں نہ اجاد ہوتی بلکہ آپ ہسٹری کو سمجھیں کہ ستاریں جہاں تھے انہوں نے کچھ باتیں کی کچھ عرصے بعد وہ باتیں تبدیل ہوگیں تبدیل ہوگیں تبدیل ہوگیں اگر یہ ستاریں منقلے بروج میں ہوں گے تو تبدیلی جلدی آئے گی زوجی زین میں ہوں گے اس سے تھوڑا دیر سے آئے گی اور ثابت بروج میں اگر ستاریں کٹھے ہوتے ہیں تو بہت سالوں بعد آئے گی تبدیلی یہ زائچے کا آسٹرالوجی کا قانون ہے اب دوستو کرنٹلی آج اکیس ستمبر ہے میں نے عرص کیا تھا ماضی کی اسٹری میں آج سے دس دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ جو ہی اکیس ستمبر آئے گا جلسے کا دن تو ہم انشاءاللہ ویڈیو لگائیں گے کیونکہ اس دن چاند شرف کے مقام پہ ہوگا آج دوستو عمران خان صاحب کے زائچے میں پانچ ستاروں کی نظرات قائم ہیں اب یہ جو نظرات ہیں یہ خان صاحب کو مزید طاقت دے رہی ہیں اور چاند اپنے شرف کے برج میں بیٹھا ہوا ہے اور اطارد اپنے شرف کے برج میں بیٹھا ہوا ہے اور چاند اپنے شرف کے برج میں بیٹھ کے ستاروں کو ناظر ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ ان تمام ستاروں جنکہ میں نے نام لیے ان کو یہ ناظر ہوگا تو یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے ہے یہ عمران خان کی کامیابی کا ایک سنگے میل ہے اب انہوں نے بڑی کوشش کی جلسہ نہ ہو جی منارہ پاکستان پہ جگہ نہیں ملتی جی جہاں سارا دن دھول دھول مٹی ہے فارغ پڑا رہتا ہے جی یہاں جلسہ نہیں کرنا جی اور اس کے باجناب ہم نے وہاں جگہ دی وہ بھی تین رکنی بینچ بیٹھا جس نے کہا کہ جلسہ ان کو کرنے کی اجازت ہے ان کا بس چلتا تو یہ کبھی نہ کرنے دیتے اور میں نے ارس کیا تھا کہ منیخ پانچ ستمبر دوہزار چوبیس سے اپنے حبود کے برچ میں داخل ہے لہذا بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ان سے نہیں ہوں گی یہ بوجود چاہنے کے جلسہ نہیں روک سکے اللہ کا عمر قوی ہے اور اللہ کا عمر غالب ہے ہماری ڈیٹا کلیکشن ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح ہو جائے تو سب مالکی میربانی ہے غلط ہو جائے تو انسان میں بتایا اور انسان ایک ناکس میری سوچ سمجھ تھوڑی ہے مجھے قدرت کے فیصلے تو نہیں سمجھ جاتے میں ایک انتازہ لگاتا ہوں اب دوستو کرنڈلی یہ جو اس طرح میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ یہ سارے آپس میں ناظر ہیں یہ دو باتوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ازائیچے میں دو باتوں کی نشاندہ پہلی بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تکڑے آدمی اور دوسری بات عدلیہ سٹرونگ ہے ماضی میں انہوں نے کوشش کیجئے ہمیں ایک بل آتے ہیں وہ بل چھپایا گیا ہیڈن کیا گیا ان کو ملایا گیا وہ جی ہو رہی ہے جی بات ہوئی ہے ہماری ہم بل پیش کر رہے ہیں اور میں نے عرص کیا تھا لوگوں نے مجھے بڑے فون کیے بہت فون کیے کہ نا سب کیا چاہے پریشان ہوتے ہیں اب میں نے کہا کہ میری کیلکولیشن ہے میں ایک انسان ہوں اس کے مطابق ان سے یہ تبدیلی نہیں لائی جانای بل نہیں لائی جانا یہ تبدیلی جو جو آئین میں چاہتے ہیں نئی سپریم گورٹ بنانا یہ نہیں لائے سکتے اس کی میں نے دلیلیں پیش کی تھی یاد رکھیں دوستو جب سیاد ستارے ناظر ہوں گے نحس کام کبھی بھی نہیں ہوں گے یہ ذائچہ کا قانون ہے اب میں نے عرص کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہے عدلیہ ابھی بھی سٹرونگ ہے اور میں ایک بات اور دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اپنی کیلکولیشن کی بیس میں اللہ کے حکم سے کہ یہ جو عدلیہ ہے اس وقت عدلیہ جو بیٹھی ہوئی پاسٹیو عدلیہ ہے ان کا ایک اپنا مقام اور ان کا ایک اپنا مرتبہ ہوگا اور عمران خان کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں عمران خان کا ویجن لے کے آگے جا رہے ہیں ان کا بھی کوئی مدہ مقابل نہیں ہے دور دور تک عمران خان کا ذائچہ تو ابھی اور سٹرونگ ہونا ہے اور میں نے ایک بات اور آپ سے عرض کی تھی کہ اگر وہ کلا مومنٹ چل پڑی تو ان کے بسے باہر ہے آج وکیلوں نے کھڑا کرنے شکر دیئے اگر وہ جو انہوں نے اس وقت جو صورتحال ہے جو پاسٹیو عدلیہ ہے جو عدل کو عدل سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے اب وہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور اندر کھاتے میں آپ کو بتاؤں میں نے عرض کیا ہے کہ ذائچہ میں پروٹو نیپچن یورنس ان کی آپس میں ساتھ نظرات ہیں اور اگر اسی قانون کو آگے چلیں چلائیں تو اب جو چاند آگیا ہے چاند ابھی برج سور میں بیٹھ کے اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے مریخ کو ناظر ہو چکا ہے اس وقت جب آپ اور میں اس ویڈیو کو میں ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آج کے دن میں چاند اپنی طاقتورتری نظر مریخ کو دے گا ہے اور اتارت اور سورج جو ہیں برج سمولہ میں ہیں اور جو زورہ ہے وہ ستائیس درجے برج میزان میں موجود ہے اور یہ تمام ستارے آپس میں پاسٹیو کامنیگشن کر رہے ہیں لہٰذا یہ جلسہ اور جو آئین کے اوپر ڈسیئن لینے والے اجاز ہیں تاریخ کا یہ حصہ بنیں گے انشاءاللہ اور یہ جو آج کے جلسہ ہے یہ بہت کامیاب ہوگا میں نے دلیلیں آپ کو بتا دیں کہ ستارے یہاں یہاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیارگان کی کامنیگشن ہے جو آپس میں یہ تمام ستارے آپ باہستہ ہستہ کامنیگشن کر رہے ہیں یہ ایک بات اور کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ نشاندہی یہ کر رہے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہی کھڑے رہنا ہے باتیں یہی رہنی ہیں یا اگر آپ سے ان کی مدد آ رہی ہے مطلب آپ میں تو یہی کہوں گا جو ہمارے زیچے میں سیارگان ہیں جو ہمارے زیچے کے سیارگان ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں اور آپس میں پاسٹ ایو کامنیگشن کر رہے ہیں یہ جن لوگوں نے کوشش کی کائن کا حلیہ بگاڑ دیں ایک اور سبریم کورٹ بنا دیں انہوں نے صرف اپنے لیے پرابلم پیدا کی اور کسی کے لیے نہیں کی نہیں کیے زیچے میں اگر سیارگان پاسٹ ایو ہوں اس کے امنے متعدد مسالے میرے پاس موجود ہیں جس میں کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا پاسٹ ایو بات ہو جاتی ہے نیکٹ ایو بات نہیں ہوتی پاسٹ ایو بات جلسہ ہے وہاں جوگ درجہ پہنچ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے گئی ہے اور جلسہ شروع ہو چکا ہے اور جلسے کی جو جلکیاں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اس میں جلسہ ہی دیکھ رہی ہے اور میں نے آپ کو ایک بات اور عرش کرتا چلوں کہ یہ جو جلسہ ہے اسے آپ صرف جلسہ نہ سمجھئے یہ عمران خان صاحب کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے یہ کامیابی کا عمران خان کا اعلان ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کامیاب ہیں ان کی ایک آواز پہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ پٹواریوں کو کہہ کہہ کے بندے کٹھے کرتے ہیں اور وہ ٹرین چلاتے ہیں کراچی سے لے کے منارہ پاکستان پہ جلسہ ہے اور پھر کبوتر بھی آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نہ کبوتر کام کے رہے نہ جلسہ کام کر آیا اللہ تعالی نے جس کو عزت دینی ہے اللہ تعالی نے اسے عزت دینی دینی ہے تو ہماری آج کی کیلکولیشن میں سیارگان کی جو پاسٹیو نظرات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کا کوئی مدہ مقابل نہیں ہے دور دور تک حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے تو جو بھی ہماری سمجھ میں باتیں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے